اسلام علیکم ویوز آج میں آپ کے ساتھ سموسے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ سموسے کی ریسپی رمضان میں آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس مزیدار سی ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرنا ہے تو چلیں آئیں مزیدار سے سموسے بناتے ہیں چکن سموسے بنانے کے لیے سب سے پہلے چکن کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک بڑے سے بال میں دو چمچ کے قریب تیل ڈالا ہے ساتھ ہی میں نے اڈرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ڈالا ہے اور یہ چار چمچ میں نے تندوری مسالہ ہے وہ شامل کیا ہے اچھا یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ تقریباً ایک چمچ جائے گا نمک ہم ٹیسٹ کے حساب سے دالیں گے یعنی کہ تھوڑا ہی دالیں گے کیونکہ تندوری مسالے میں جو نمک ہوتا ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائے اب سارا کا سارا مسالہ اچھا سا میکس ہو چکا ہے یہاں پر میں نے چکن کے دو بڑے بریس پیس لیے ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اور سارا مسالہ جو ہے نا اتمنان کے ساتھ پوری چکن پر لگا لیں گے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتاتی چاہوں کہ میں نے چکن کو کیوبز میں اس لیے نہیں کٹا ہے کہ مجھے چکن میں ریشہ تھوڑا بڑا چاہیے تھا تو ریشہ اسی سے ہی بڑھائے گا کہ ہم بریس پیس ایسے ہی پکائیں اس کو ڈیڑھ گھنٹے ہم ریس پر رکھیں گے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے تو اس کو پکانی کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں نے دو سے تین چمچ آئل لے لیے تھے ہلکا ہلکا جب آئل گرم ہوگا تو ہم اپنے چکن اس میں رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑی سی دیر پکائیں گے ایک سائٹ اور پھر تھوڑا ایک سائٹ پکائیں گے چینج کرنا ہے تو بہت اتمنان کے ساتھ کیونکہ بڑے بڑے پیس ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سائٹ چینج کرنے میں اب اس چکن کو گھلانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک سے ڈیڑھ کپ کے جتنا پانی ڈال دیا ہے کیونکہ چکن کے پیس تھوڑے بڑے بڑے ہیں تو پتہ ہے آپ کو گھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو بس یہ تقریباً دس پندرہ منٹ میں ہی انشاءاللہ گھل جائے گی تو سائٹ ہم چینج کرتے رہیں گے اور چیک بھی کر لیں گے کہ چکن گھلی یا نہیں گھلی اچھا یہ مسالے کو ہم نے بلکل سکھانا نہیں ہے اب یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں اگر ہماری چکن گھل گئی ہوگی تو ہم نے گرم گرم میں ہی اس کا ریشہ کر لینا ہے گرم گرم میں ریشہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا اچھا سا ریشہ کھل جاتا ہے ورنہ تھنڈا کر کے کریں گے تو چپک چپک سا جائے گا اس ٹائم ہم نے بلکل احتیاط سے ہر چیز کو جلدی جلدی سے کر لینا ہے اور چولہ جو ہے نا بلکل دھیم ہی آج پر رکھنا ہے دم والی آج ہوتی ہے نا بس اس اتنی ہی آج پر ہم نے چولے کو رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ساری کی ساری چکن جو ہے نا اچھا سا ہم نے ریشہ کر لیا ہے اب اس میں شامل کر لیں گے ایک کپ کے جتنی باری کٹی ہوئی بنگو بھی اور ساتھی درمیانے سائز کی ایک ادت پیاس وہ بھی شامل کر لیں گے اب ان دونوں چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے چکن کے ساتھ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آگے آنے والے ہیں رمضان تو یا ہی رمضانوں میں بنائیے گا اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں کیونکہ یہ تو رمضانوں کی شان ہوتی ہے جب تک پکوڑے سمو سے اور رول نہ ہو تو دسترخان کی شان ہی کم ہو جاتی ہے نا تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا چلی ساس کا استعمال کیا ہے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اچھا سویا ساس بھی ہم اس میں تقریباً ایک چمچ شامل کریں گے اب ان دونوں کو اچھا سا کر لیں گے مکس دیکھیں دھیمی آج پہ چولا جل رہا ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی باب بھی آ رہی ہوگی یہ اچھا سا مکس ہو گیا ہے اور یہ دن بھی ہو چکا ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اب آ جاتے ہیں اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف اس میں ہم لئی تیار کریں گے جو کہ ساموسا پٹی کو جوڑنے میں مدد دیتی ہے تقریباً میں نے تین چمچ کے قریب جو ہے نا وہ میڈا لے لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی دال کے ہم تھوڑا سا مکس کریں گے نہ بہت زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ پتلا بلکل پرفیکٹ ہے اس سے بہترین سی پٹییں ہماری جوڑ جائیں گی ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ تو یہاں پر میں نے مانڈا پٹی لے لی ہے آپ مانڈا پٹی بھی بول سکتے ہیں ساموسا پٹی بھی بول سکتے ہیں یہ بازار سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے تو بس اس میں سے ایک پرت نکالیں گے بہت باریک سی ہوتی ہے بہت احتیاط سے یہ کام کرنا ہے اور باقیوں کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ میں بتاتی ہوں آپ کو ساموسے کتنے آسان ہے بنانا تو بس اس کو سٹریٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم اس کو ہلکا سا فول کریں گے پھر اس میں فیلنگ بھریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے ایک کونہ اٹھایا ہے اور اس کونے کو ہم نے یہاں پر مکس کر کے ایک ٹرائنگل جیسا بنا لیا ہے اور یہ جو سائٹ پہ جو ایک چھوٹی سی جگہ رہتی ہے اس میں ہم نے اچھا سا لئی لگا لینا ہے تاکہ ہمارے کنارے پھٹے نہیں ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوگا کہ اندر تیل چلا جائے گا اور پھر دوسرے طرف سے ہم نے اٹھانا ہے دوسرا ٹرائنگل بنانا ہے اس طرح سے اور اس کو اچھا سا پریس کریں گے تاکہ یہ کھلے نہ ٹھیک ہے لئی تو ہم پہلے سے لگا چکے ہیں تو بس ہلکا سا پریس کریں گے بلکل ٹائٹ ہو جائے گا تو بس ہلکا سا ہاگ سے اس کے اندر ہم نے فیلنگ کرنی ہے فیلنگ ڈالتے ہوئے ہم نے بلکل کنجوسی نہیں کرنی ہے اچھی طرح فیلنگ کرنی ہے تو کیا ہوگا پھٹ جائیں گے اور اندر تیل چلا جائے گا بس تیسرا ٹرائنگل ہم اس کو دوبارہ سے بنائیں گے کنارے سے کنارہ ملا کے اور جو باقی بچا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے فول کریں گے تو اس طرح سے ٹرائنگل ساموسہ ہو گیا ہے آپ کا ریڈی اسی طرح ہم سارے کے سارے ساموسے ریڈی کر لیں گے اب اس کو کرتے ہیں سائٹ پر اور اس کو آپ دس سے پندہ دن تک کیسے سٹور کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح کے زپ لوگ بیک ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں بس سارے کے سارے ساموسے جو بھی ہم نے تیار کیے نا اس میں دالیں اور اس کو فریزر میں رکھ دیں جب بھی روزے میں آپ کو ضرورت ہو نکالیں فرائی کریں اور اتمنان سے افتار کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تو یہاں پر ساموسے بھی ہو گئے ہیں ریڈی اس کو فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں ہلکا سا تیل میں نے گرم کیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے کہ جاتے ہی پکنے شروع جائے بس ہلکے ہلکے سے بابلس آنے لگیں گے تو بس کافی ہے اس کے بعد ہم نے آنچ کو تھوڑی دھیمی کرنی ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے کرنچی اور کرسپی بننے چاہیے سموں سے تو ہی مزا آتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ دھیمی آنچ پر پکیں گے تو ماشاءاللہ سے کلر بھی اتنے پیارا سا آ چکا ہے اس میں اس کو ہم نکال لیتے ہیں مزید اور نہیں پکائیں گے کیونکہ تھنڈے ہونے پہ بھی اس کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں اور کسی ایسے برطن میں رکھیں گے جیسے کہ چھنی وغیرہ ہوتی ہے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے بس اسی چھنی میں اس کو رکھیں گے تاکہ چاروں طرف سے اس کو ہوا لگے تو بس کچھ اس طرح کی چھنی ہونی چاہیے آپ کے پاس اس میں سارے کے سارے ساموسے ہم تیار کر کے رکھتے جائیں گے تاکہ یہ اور بھی کرسپی اور کرنچی ہوں ٹھیک ہے تو لیجئے جناب چکن ساموسے ہو گئے ہیں آپ کے ریڈی انجوائے کیجئے اس سال رمضانوں میں اس ساموسے کو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ